اور میری پیاری مائیں اور بہنیں اللہ تعالیٰ سید اندہ قرآن واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیعہ انسان جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو جاہل پیدا ہوتا ہے دوسرے جانوروں میں جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو وہ اپنے بنیادی کام کو پہچانتے ہیں انسان جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو کتنا جاہل ہوتا ہے اگر اس کو کسی جنگل کے اندر چھوڑ دیا جائے بچے کو اور کسی سے ملاقات نہ ہو تو وہ بھنگا ہو جائے گا اس کے برخلاف کووہ کو آپ دیکھو کہ کووہ اگر اس کو تنہا چھوڑ دیا جائے بچے کو تو وہ کچھ بڑا ہوگا تو وہ کوئے کی زبان ضرور بولے گا انسان نہیں بولے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے اندر ترقی کی قابلیت اور صلاحیت صرف انسان کو دی ہیں جانور کو نہیں بھی ہزار سال پہلے بھی کووہ گھنسلے میں رہتا تھا آج بھی کووہ گھنسلے ہی میں رہتا ہے ہزار سال پہلے جانور گوبر پر بیٹھ جاتے تھے آج بھی جانور گوبر پر بیٹھ جاتے ہیں ہزار سال پہلے انسان اونٹ کھچر گدے پر بیٹھ کر سواری کرتا تھا انسان نے آج لوہے کو ہوا میں اڑا دیا انسان نے لوہے پر محنت کی تو لوہا پانی پر دیرنے لگا لوہا روڑ کے اوپر بوڑھنے لگا لوگ سمجھتے تھے ایک زمانے میں کہ زمین ایک جگہ پر رکی ہوئی ہیں اور سورج زمین کے ارد گرد گھوم رہا ہیں لیکن انسان نے چاند پر کمندے ڈالی اور انسان نے تحقیق لگائی کہ زمین بھی گھوم رہی ہیں سورج بھی گھوم رہا ہیں اور یہ پورا اللہ کا بنایا ہوا نظام حرکت میں ہے یہ صلاحیت اور قابلیت اللہ دبارک و تعالی نے انسان کو بھی ہیں لیکن میرے بھائیو آج ہمارے نوجوانوں کو ہماری کریم بھائی نے بری امدہ بات کہی غور کرنے کی بھی ضرورت ہے اور فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے آج ہمارا نوجوان راتوں کو بارہ بجے تک جاکتا ہیں اور پپ جی گیم کے اندر پانچ پانچ چار چار گھنٹے برباد کرتا ہیں اور صبحوں کو فجر کی نماز بستر پر گھن کرتا ہیں گیارہ دس بجے اٹھتا ہیں تو کیا وہ قوم ترقی کر سکتے ہیں کہ جس کا نوجوان گفلت کی نیند سو جائے ایسی قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہماری صلائیتیں برباد ہو رہی ہیں خلیفہ حارون سے رشید کے دربار میں ایک نوجوان کو لائے گیا اور کہا گیا کہ یہ اتنا بڑا تیرانداز ہیں کہ جہاں پر بھی اپنا نشانہ لگاتا ہے کبھی چوک نہیں کرتا خلیفہ حارون رشید نے کہا کہ یہ تو تجربہ سے پتا چلے گا میں اس کو پابن کرتا ہوں کہ وہ نشانہ لگائے تیر چلائے اس کا نشانہ فٹ بیٹھتا ہے کہ نہیں بیٹھتا ایک بچے کو کھڑا کر دیا اور اس کے سر پر ایک سیب رکھا گیا اس نوجوان لڑکے کو کہا کہ اگر تو اس بچے کے سر کے اوپر رکھا ہوا سیب وہ نشانے پر لے لے تو میں سمجھوں کہ تیرے اندر قابلیت ہیں بچے کو دور بٹھا دیا اور اس کے سر پر سیب رکھا نوجوان نے تیر چلایا اور بغیر کسی خوف اور خطرے کے کہ اگر تیر بچے کے چہرے پر لگ گیا تو گلے میں لگ گیا تو کوئی پروانی کی نوجوان نے جیسے ہی تیر چلایا تو وہ اس سیب کے پار چلا گیا خلیفہ آروندشید نے کیا کہا کہ اس لڑکے کو دس دینار دو انام میں اور زور سے دس کوڑے بھی لگاؤ دس دینار دیئے گئے خوش ہو گیا اس کے بعد دس کوڑے مارنے کا آرڈر ہوا تو لوگ کہنے لگے کہ امیر المؤمنین خلیفہ آپ نے ایسا آرڈر کیوں کیا اس کو مارنے کا حکم کیوں کیا تو کہا کہ اس کے اندر قابلیت تھی تو قابلیت کے دس دینار دے دیے لیکن اس نے اپنی صلاحیت اور قابلیت کو گلت جگہ استعمال کیا اگر چاہتا تو اپنی صلاحیت اچھے کام میں لگا سکتا تھا اس کی سزا میں میں نے اس کو دس کوڑے لگوائے تو ہمارے نوجوانوں کی صلاحیت اچھی جگہ لگے گی تو ایک بہترین لیڈر بن سکتا ہے میرے بھائیو آج امت کو بہترین قیادت کی ضرورتیں کام کھول کر سن لو اس ملک کا دستور رہا ہے کہ مسلمانوں نے اپنا ہر مسئلو اپنی قابلیت سے حل کیا ہیں اس ملک کے اندر ہمارا ہر مسئلہ مسلمانوں نے اپنی قابلیت سے حل کیا ہیں کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگی ہم نے انگریزوں کے دلال پیدا نہیں کیے اٹھارہ سو چوتیس کے اندر ڈبلی ہنڈر جب آیا اور اس نے ایک سلیوز پر کری کرم بنایا دلال بنانے کے لئے استنڈیا کمپنی کا لیکن ہمارے علماء ہمارے بزرگوں نے ہمارے بچوں پر پابندی لگائی کہ کوئی بھی انگریزی تعلیم حاصل نہ کرے اس لئے کہ ڈبلی ہنڈر چاہتا ہے کہ ہمارے بچوں کو دلال بنائے ہم نے اس ملک کے دلال نہیں بنائے ہم نے ہمارے بچوں کو کالیٹ سے روکا ہم نے ہمارے بچوں کو یونیورسیٹی سے روکا ہم نے ہمارے بچوں کو ہائی ایڈیوکیسن سے روکا کیوں؟ اس لئے کہ وہ اس لئے انڈیا کمپنی کے دلال بننے جا رہے تھے ہم نے ہمارے بچوں کو دلال نہیں بنائے اور انشاءاللہ بنائیں گے بھی نہیں اس ملک کو ابھی بہترین قیادت کی ضرورت ہیں ایسا بہترین قائد چاہیے کہ جو امت مسلم مسلمہ کی ضرورت کو سمجھ سکے اور یہ قابلیتیں ایسے نہیں آئی گی میرے بھائیوں قومیں آگے بڑھ گئی ہم لڑتے لڑتے پیچھے رہ گئی جس ممبر کے اوپر سے محبت اور پیار کی بات پھیلنی چاہیے وہاں سے نفرتیں پھیلیں اور ان لوگوں نے علامہ جیسا کام کیا ان بزرگوں نے اللہ تبارک و تعالی ان کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے کہ جن کی ذمہ داری تھی محبتیں پھیلانے کی انہوں نے نفرتیں پھیلائی ان لوگوں نے میدان میں آ کر کے قوموں کو جوڑا اللہ ان کے اس عمل کو زائی نہیں کرے گا میں تمام چونکہ وقت میں مجھے بان دیا ہے پانچ منٹ میں زیادہ کچھ نہیں بول سکتا میرے بھائیوں سب مبارک بادی کے قابل ہیں جنہوں نے یہ انتظام کیا اور بہت بڑے ہمارے قیمتی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ویل لرنیڈ ویل ایجوکیٹیڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور رات دن میں بھی ان کی محنت دیکھتا ہوں حاجی اکبال صاحب کریم بھائی ان کی رات دن کی محنت ہیں کہ گجرات مسلمان جو پیچھے کچھ بیٹھ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ہمارے نوجوان بچوں کو سنبھال لیا جائے بہت قیمتی موقع ہیں اگر اس ماحول کے اندر سنبھال لیا تو یہی ہمارے بچے آگے چل کر کے بہترین قیادت کریں گے اللہ آج کی مجلس کو قبول فرمائے آمین اللہ خمال